موسیقی آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناو آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناو مدینہ کا شہر ہے اللہ کے محبوب چلو افراد مسجد نبی میں ہر لمحہ نور برستا تھا آپ کا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدرے تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں آقا آواز و تلقین کرتے لوگ سنتے مند میں اتارتے روحوں کو تازگیتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو نننننے پہنچے چل کے مسجد نبی میں پہنچ جاتا ہے نام اس کا اومیر ہے وہ مشکل سے بولنا سیکھا ہے اس کو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جو لاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے کبھی وہ اکیلہ بھی چلا جاتا ہے ایک ننن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنیا آقا کریم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا جب وہ بچہ واپس پڑھتا نہ تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا ام ماہو سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور گیٹا چا رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گئے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں لیکن اس کا چچا جو لاس بن سویت عزلی بدبخت تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزریں جب یہ بات کہی اس نے تو بچے کے پونتلے سے زمین نکل گئے کہ میرے چچا کیا وہ رہا ہے یہ تو مجھے انگری لگا کہ مسجد نبی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی یہ تو منافق نکلا اللہ اکبر اس بچے کی حیرت کی انتہانہ رہی کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے اس نے کہا اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کہ حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا مجھے اس لیے تو پسند تھا مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا اور اب میری حالتی ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا ہمارے ماں باپ کوئی بان اس بچے حضرت عمیر بن سعج رضی اللہ تعالی کہتا ہے یہ زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے آگے لفظ سنیے بچے کے یا عمیر آنا بین لسنا فین چچا جی اب میں اسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں دو راستے جاتے ایک راستہ تو میرے لئے یہ ہے امہ ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ اب رسول اللہ کو نہ بتاؤں ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں اللہ سے بھی خیانت کروں اور جو تُو نے کہا ہے جو تُو نے بدتمیزی کی ہے میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں وَإِمَّا آن اخبر الرسول وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں پھر جو ہو سو ہو بس اب میرے پاس دو ہی راستے فَقَالَ جُلَّاس بِن سَوَیت اس کے چچا جو لَاس بِن سَوَیت نے کہا تُو ناس سمجھ سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کس نے ماننی ہے جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر گوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے صاحبو ان کانوں سے نہیں ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے حضور کی محبتیں دے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سویت خان اللہ و رسولہ حضور جلاس بن سویت نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے وہوہ امی اور میرا چچا لگتا ہے اگلے لفظ سنیے وَقَدْ تَبَرَّتُ إِلَّا اللَّهَ سُمَّا إِلَيْكَ عَمِنْهُ حضور میں پہلے اللہ کی حضور پھر آپ کی حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے کالا ومازا کال حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے بچے نے ساری کہا ہوں نہیں سنا دی تو میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بتر ہو گئے حضور نے صحابہ کو بولایا کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ کیا کریں صحابہ نے ارز کی حاضر طفل صغیر لا تصدقو فہو لا یعی ما یقولو حضور یہ بچہ چھوٹا ہے کم آقل ہے کم سمجھ ہے یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا اور جلاس بن سوید بڑی عمر قادمی ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑتا ہے اور آقل شک تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانے شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے بات کر دی تو حضور نے اس بچے کی بات کو جذر انداز کیا صحابہ کے کہنے پر اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلالے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم انکنتو صادقان فصدقنی وانکنتو قاذبن فکذبنی اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے مو پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آگئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یہ کسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اس نے پاتھ کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بولایا کہا مرحبا باللہ زی صدقہو ربہو من فوق سب سماوات خوش آمدید وہ بچے جس کی سات آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا بفت ازونکا یا غلام وصدقہ کا ربو کا بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے کھڑمائی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن سعد انسائی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حمس کا گورنر بنا دیا اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرہ غب اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو جھوٹا نہیں ہونے دیا تو ایک عبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقا موسیقی